اللہمہ سلی علی سیدنا و بولانا محمد ریاست کے بڑے مجرسے کا فارغ ہونے کے باوجود اپنے آنکھوں سے مسجدوں کے اندر شریعت کے خلاف ہونے والے کاموں کو دیکھنے اور سننے کے باوجود وہاں کا امام وہاں کا عالم کیا صحیح کیا غلط بول نہیں سکتا میرا لفظ شاید چرچہ بنے گا میرا جملہ شاید موضوع بحث بنے گا مجھے کوئی فکر نہیں لیکن میں جب کہنا چاہتا ہوں تو سوچ کر کہتا ہوں آج مسجدیں مسجدیں نہیں ظلم کے اڈے بنے ہیں چلتی نہیں تو امام کی چلتی نہیں چلتی نہیں تو معزن کی چلتی نہیں چلتی نہیں تو حافظ قرآن کی چلتی نہیں چلتی نہیں تو امام برحق کی چلتی نہیں مستند عالم دین کی چلتی نہیں خوران اور حدیث کے جاننے والی کی چلتی نہیں حلال اور حرام کو جاننے والی کی چلتی نہیں چلتی ہے تو کس کی چلتی ہے آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو نماز کے ارکان جانتا نہیں نماز کے فرائض جانتا نہیں سنت نہیں جانتا مستحبات نہیں جانتا نواقضات نہیں جانتا مکروحات نہیں جانتا حلال کیا نہیں جانتا حرام کیا نہیں جانتا آداب کیا نہیں جانتا ان کی چلتی ہے اگر نہیں چلتی تو پھر امام کی نہیں چلتی بنگلار نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں دس مسجدیں یا بیس مسجدیں ایسے نہیں بتائیں گے آپ جہاں کا صدر اپنے امام کے نماز میں تابع نہیں نماز کے باہر بھی تابع ہو آرہی ہے بس سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نیت کیسے باننا اگر انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیسے باننا آپ حضرات جانتے ہیں ایک مرتبہ میں بولتوں صحیح کیا دیکھو الگ نماز پڑھے تو دو رکعت فجر کی فرض نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے موترف قبلے کے اللہ اکبر یہ چھ نہیں صحیح بولیا اگر فرض نماز پڑھتے ہیں اکیلے پڑھتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں زہر کی چار رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے موترف قبلے کے بس نیت ہو گئی آپ کی زبان سے بولو کہ دل سے سوچو دماغ سے سوچو نیت ہو گئی اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نیت کیا کرتے ہیں آپ دو رکعت فجر کی فرض نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے موترف قبلے کے تابع اس امام کے کرتے نہیں کرتے چاہے جماعت والی جو بھی نماز ہو پانچ وقت کے فرائض نماز ہو جمعے کی نماز ہو عیدین کی نماز ہو برابر ایسے ہی نیت کرنا ہے کہ چار رکعت ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے موترف قبلے کے تابع اس امام کے امام کی اتباع کی بھی نیت ضروری ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف نماز میں امام کے تابع رہیں گے کامیاب نہیں ہوں گے نماز کے باہر بھی علماء کے تابع رہیں گے تو تب جا کر کامیاب ہوں گے علماء کے تابع رہو ایمہ کے تابع رہو کامیابی اسی میں ہے مویدیدنیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد